مرحبا اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ سارے عزرات دروشری پڑھئے الصلاة والسلام وعلا آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد حزیز دوستو بزرگو اور بھائیو زندگی کے اندر جس طرح انسان کو کھانے کی پینے کی سونے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اس کے وجود کا تقاضہ ہوتا ہے اگر اسے مسلسل چوبیس گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی پینے کی سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے میری طرف دیکھئے گا اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے گھر میں سارا کچھ موجود ہو اولاد بھی ہو مال بھی ہو گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو ہر شئے گھر میں موجود ہے بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا گھر کچھا ہو اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچھے گھر میں بھی سکون کی نید آیا کرتی ہے آپ کی نوکری آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہے اللہ انسوز بھی ملتے ہیں جانا آنا بھی آسان ہے آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری تو بندہ کہتا کیا بتاؤں وہاں میری مخالفت ہو گئی بدمزگی ہو جاتی ہے محبت موجود رہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا آپ کوئی بھی کام میں اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لئے سکون کا باعث بن جاتا ہے اس لئے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے شدید پیار اپنے رب سے یہ جو لمبے لمبے سجدیں ہوتے ہیں یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا ورنہ تو لوگوں کے لئے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے نماز کے لئے جانا بڑا مشکل کام ہے بڑا بڑا سمجھنے والے بڑے بڑے اکلمان دانشوار بڑی بڑی اللہ کے ساتھ محبت اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی فرمایا ہر شئے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کروگے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا اللہ کے محبوب سے محبت یعنی انسان کا نہ تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے اس نے بولنا تو ہے ہی چلنا تو ہے ہی تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے ہمارے ہاں نہ مفت میں لوگ نراز ہیں بلا وجہ لوگ ٹینشن میں بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے فلانہ بھی غلط ہے فلانی جماعت بھی بری ہے فلانے بھی برے وہ بلا وجہ ہی چند نفسیاتی باتیں یاد کر کھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو کئی دفعہ اینک کے شیشے بھی پڑ جاتی ہے تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی اینک پہ مٹی شوبے پر چلا لے اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا آپ دیکھیں نبی پاک نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لئے کرو اور کسی بندے سے اگر بغز رکھو اداوت رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لئے رکھو کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لئے اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لئے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا ہمارے ہاں نا کوئی لمبی چوڑی لڑانیا نہیں ہوتی خاندانوں میں گلی محلوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے ایک بندے کے پہر پہر آگیا بندہ سویا ہوا تھا اس نے فوری طور پہ کہا اندے ہو ٹکر اچانو کو موٹر سیکل کی تو کیا کہتے ہیں اندہ ہوئے ہیں یہی ہے نا ہمارا محابرہ تو اس نے کندے ہو اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو بندہ کہ اچھا تو منہ انہا آکھ ہے یا تو یہ مسئلہ ہے فوری طور پہ آپ آپ کو بگ چھیڑ دیا کسی نے بات خراب ہو گئی یا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکر آگے گزر جائیں اسی وقت ہی ساری آگ بجھ جاتی حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں ولی ہیں صوفی ہیں درویش ہیں کامل ہیں اس نے بندے نے کہہ دیا آپ اندے ہیں تو آپ نہ ہس پڑے کم ویسے اوک خیجئے انجہ سنا یہ ویسے مشکل بات ہے یعنی کوئی آپ کون دا کہے اور آپ جواب میں یہ کام مشکل ہے ہس پڑے اور بڑا ہی پیارہ ہس کے کہنے لگے نئی نئی بزرگو مجھے نظر آتا ہے وہ جو قریب دو چار لوگ تھے نا یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے وہ جو دائیں بائیں دو تھے انہوں نے تلوانے نکال لی فرمایا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندہ کہا ہے کہا جناب کہا ہے فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا نے کہا حضور بات تو آپ سے کر رہ تھا پر اندہ کہا ہے آپ فرما نے لگے نہیں نہیں مجھے نہیں اندہ کہا بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے بابا جی نے پوچھے آپ اندہ تو نہیں تو میں نے کہا دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے ساری دنیا جیتنے نکلی ہے کسی نے پیچھ رہنا ہے کہ نہیں جیتن جیتن تہار کوئی کھیڑ کد ہارن بھی کھیڑ فقیرہ جیتن دا ملکوڑی پہند ہارن دا ملہی کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک جناب میرا گیر پیچھلا ہے ریورس ہو رہا ہوں جا رہا ہوں دو قدم آٹھ رہا ہوں محبت کا لہجہ زندگی میں ہمارے نہ لہجوں میں تلخی ہے ترش روئی دو ہی بندے ٹھیک ہیں بس ایک میں ٹھیک ہوں ایک جو صحیح آتھ بان کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے تیسرے کو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہ ہی پر جمانی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے لیکن ہمارا مزاج ہے ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا اچھا تو گجران والا کا جو ہوا اچھا بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعض وقت نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا ہماری طبیعت کا نہیں تھا کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ ہمارے ہاں جو گورہ زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے فریقہ میں جتنا زیادہ کال ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا اپنے اپنے علاقائی تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا بہت اچھا تھا کوئی تنقید نہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق پھر کہنے لگے گجنالے بندے دے کھاندی بڑھا لیں کھاؤ میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں جتنی میری طبیعت مسجد میں ہونچا نہیں ہستے مسکرا سکتے آپ وہ کھاؤ جی میں نے کیوں نراز ہو رہے میری طبیعت کے مطابق میں نے کھا لیا تھوڑی دیر پھر کہنے لگے گجنالے دے بندے دے کھاندی بڑھا میں نے کہا باقی کون سب ہو کر رہتے ہیں ساری دنیا ہی دے پکانا بھی ہند یہ بھی مسئلہ ہے تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں انہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا اور اس فلسوے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے دو چر کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں کبھی ایسا نہ کریں ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے تو سرحدوں کی قیدی کوئی نہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو محبت ہو وارفتگی ہو اور یہ تقاضہ دین کا ہے صحابہ اکرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے آپ کی توجہ ہے میری بہت پر پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی عرض کی حضور یہ نظرانہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظرانہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں نون و ازواج متحرات گھر میں ہیں شہزادیاں ہیں ان کی اولادیں مہمان بڑی کسرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں تو حضور ہم نے ارادہ کی ہے کہ ہر مہینے یہ نظرانہ پیش کریں گے صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لئے بڑا کچھ ہی کی ہے یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی بڑی توجہ کو فرمائی بڑا کرم فرمائی آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دی فرمایا قل لا اس علیہ عجرہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا بس یہ جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرتے رہے ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد ان کی محبت ایمان ہے کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کو بات ہوگی کہ مابو فرماتے میں نے سب کہ عثانوں کے بدلے چکا دیئے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا مالک تو ہی سے بدلہ عطا فرما اتنا بڑا آدمی ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے اور حضرت عمر حضور نے رب اسے مانگ کے لیا جناب عمر حضور نے مانگ کے لیا ہے اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے اس سے تو فرشتے بھی حیاء کر اور یہ علی ہیں فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا محرم شریف آیا دن مناؤ مناؤ دن ہمارے صدر وزیر بیان دیں گے محرم پہ بیان بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے فلانے نے کہا تھا میں نے دیا پانچ ہزار محفل میں میرا بھی عیسیٰ ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاست دانوں کا جلسہ ہوتا ہے پھر وہ سب کے تذکروں پہ رونا نہیں آتا کوئی اپنا ہی ملے دل کر دے نا ان سامنے ہوں میں درد پرانے چھیڑا جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امد آتے حضرت ابو حریرہ فرماتے اور اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو حریرہ نے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نام ہی آئے ان کا کیوں یہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی جذباتیت ہے شوق ہے کم اس کم اتنا ہی ہو کہ ہم نہ ان تذکروں کو سننے سنانے میں بڑے بادب ہو جائیں ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے لہجوں میں خاص پہ میں اپنی والدہ صاحب کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اممہ جی بغیر وضو تو بھی ختم اللہ لنگر پاک جان دا ہے کوئی ایسی بات نہیں بغیر وضو میں نے پوچھا مفتی صاحب سے میں ان سے کہتا تھا کہ اممہ جی اے یہ حسنین کری مین کا لنگر ہے یہ گیارمی کا لنگر ہے یہ ملاد کا لنگر ہے تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آگئے ہیں جب سے ہم ویڈیو میں آگئے ہیں تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں فلانا موقع آگیا میں نے بھی پوسٹ کی تھی اور وہ پوسٹیں زیادہ تر دوسروں کے لئے ہوتی دوسروں کے لئے ہوتی ہیں سمجھانے کے لئے خود تو سمجھنا چاہتے نہیں تو خاص شوق حضور کی اولاد کا خاص پیار یعنی اس میں اس میں نہ تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو خلوس ہو دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنگ ہو وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں تو اپنا بھائی اپنا بیٹا اپنے عزیز اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے تو ان سے پیار کرنا ان کے لئے دل میں شوق رکھنا ان کا تذکرہ اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے لیکن آپ کسی ساٹھ ستر سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کہے وہ کہیں گے غلام حسین نام کیا ہے غلام حسین یہ کیوں رکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادہ جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی پروفیسروں کی تو ایک تو اہلِ بہت سے پیار کریں دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی جلتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ یہ مشینیں تھوڑا بہت ہوئی درہ در ہوئی جاتی ہیں مشینیں جو ہوئی ہیں تو آپ توجہ کریں میری بات پر طریقہ جو ہوتا ہے نا طریقہ آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننے شروع کر دیتا ہے اس طرح کا اس سٹائل کا امامہ بانتا ہے پیار جو ہو گیا ہے لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی اہلِ بہتِ نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہلِ بہت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے دو تین باتیں جلدی سے سنیں ایک تو اہلِ بہتِ نبوت کا طریقہ عبادت ہے عبادت مسلح تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں گھر کے اندر نہیں بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے مندہ مسلح بچھا لے تو ڈھائی تین سال کا بچہ بھی ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے امام حسن اور غسین نے اپنی امہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی ہیں کہ سارا دن کام کرتی ہیں سارا دن کوئی قریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ آتھوں پہ چھالے پڑھ جائیں ہیں پھر بھی ساری جو بھی آپ کسی سے ملیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو میری بیٹی تکلیف میں ہے بہن تکلیف میں ہے بیوی تکلیف میں ہے دکھی دکھار طرف لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ آتھوں پہ چھالے پڑھ جائیں سیدہ فاطمہ کے پڑھ جاتے تھے سارا دن چکی پیس کے آٹا بنا کے گوند کے روٹیاں پکانا گھر میں لے پا پوتی کرنا لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی میری اممہ مسلح بھی چھالے پی پھر انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں سو جاؤ آنکھیں بند کر لو فلان کرو یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو دعائیں میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹ صاحب کے پاس تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تو سنگلہ دے لے جی رکھیاں نے کٹ شڑھو تو ٹینشنہ دور ہو جانا تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹ صاحب تو انہوں پتہ نہیں کچھ گلہ کسے نہ لوگوں نہیں سکتیاں تو میں نے کہا مناسب تو نہیں پر میں ایک بات کر لوں کہنے لگے جی کر لیں میں نے کہا واقعی کچھ دوکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے کیا معنی ہے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رابر رسول سے کہہ دو کہہ دو نہ کھل کے اللہ رسول کی بارگاہ میں اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے نو دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر بن سعد آیا اس نے آکے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں یہاں بیعت کریں گے یہاں جنگ کریں گے بتائیں کیا کرنا ہے امام علی مقام فرمانے لگے ایک راج کی محلت نہیں دیتا صویرے بتاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی نے حاضر ہوئے عرض کی بائی جان آپ نے کیوں محلت لی ہے یہ عجیب سے لوگ ہیں پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی رادہ اور بننے لگا ہے فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو صویرے آپ نے سنانا ہے تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں جانگی ہونی ہے تو محلت کیوں لی خدا رہا میری بات کو یاد رکھنا حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا جو درہا لفظوں کا حسن دیکھنا امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا عرض کی حضور کس لیے لیا ہے قربان جائیں یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لالی کر سکتے ہیں امام حسین کی محبت دیکھو فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے سجدوں سے بڑا پیار ایک رات رہ گئی ہے صویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں رج ایک تو ذوق عبادت کا دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا جہاں موقع آیا بیٹھ جانا ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھ ہے بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادار کہاں سے لو فلانہ آ جائے تو وہ بھی نراج ہے لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھے ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے تکلیف دیں گے کسی کو دن آتے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی روٹی کرو نی لبی کدی کڑیاں لینے کرو ہی کھانی کبھی نہیں ملی انہوں نے جوڑے نہیں دیئے صحیح پہننے والے تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو سادہ زندگی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی کنزل و مال میں موجود ہے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے چکی پیس رہی تھی اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے لیکن فرمایا کیا اور میں پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ قیامت کی ساری عزت اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی یہاں تھوڑی سی مشکت ہے وہ بھی ظاہری تھوڑا سا سادہ کریں بودھ و باش کو اولادوں کو سادگی سکھائیں ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑ سکے کیوں اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے مجبوریوں نے روک لیا تیسری بات غریب پروری کسی سے پیار کرنا کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کسی غریب کی ایک منٹ کے لیے مدد کر ایک مہینے کے نفلی اعتقاو سے رب زیادہ ثواب دے گا ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے ڈیزائن بدل جاتا ہے جوتے پرانے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں منگنی تیر یہی پاک گیا سان ویہ تیر یہی پاک جاؤں تھوڑا سا بہار آئیں یہ روڈ کے اوپر اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے چھوڑا سا پیچھے آٹھ کے دیکھو گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہیں کیا کی دیلاب لائی دیئے کبھی کبھی ان کو دیکھو ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا غالباً ساغر نے کہا تھا کہ غمِ حیات کے ماروں کا احترام کرو یہی ہے ذوقِ عبادت کی انتہا ساغر اور یہی ہے ذوقِ عبادت کی انتہا ساغر غمِ حیات کے ماروں کا احترام کرو تھوڑا سا اور آخری بات اہلِ بیٹھے نبوت کے اندر جذبہِ جہاد ہے شوقِ شہادت ہمارا پتہ ہج کیا سسٹم ہے یہ کارکروچ دیکھ کے چیخیں مارنا یہ فیشن لیبل ہونے کی علامت ہے وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں کس بات کی کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا بکرہ زیبہ اورا تھا تو بڑا رویا ہے تو بے کوفی ہے یہ جہاد کرے گا بچہ یہ کیسے جہاد کرے گا وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے اندر سے دروازہ کواڑ بار لڑائی یہ ہو رہی ہے ظلم ہوتا ہے تو ہونے تو پتر تو نہ جائیں لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ عملہ ہوا تھا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو بلکہ حضرت امام عسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے غرہ خیال کرنا یہ حضور کے صحابی ہیں جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں اس لئے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا مشکت سکھائیں ان کو کوشش کرنا سکھائیں ایک چھوٹی سی کی مائیں ہیں جن کو اللہ مہاں کہے وہ پکی مہاں ہیں لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبینا سے آگئے تو حضور نے فرمایا پردہ کرو پردہ کرو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ بڑے گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہئے جب آپ مذہب کا نام لیں تو پھر زیادہ سب دیکھو نا حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہ تا حضور میں دین دار لوگ تنقید بڑی کرتے تو بابا صاحب کہنے لگے نا چٹے کپڑے پھاؤ نا داغ لگن گے تم نے کہ ہم دین دار ہیں ممبر والے مسلح والے ہیں تو لوگ بات تو کریں گے چٹی چادر لا دے کڑیے تے پین فقیران دی لوگ چٹی چادر تے داغ لگن دے نا تے لوگ داغ نہ کوئی یہاں پھر ادھر آ جا نیچے اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرما شک والی جگہ سے بچیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے